سادیوں نوشکار آپ سوچیں کہ آپ کے پاس میں کوئی کلائنٹ آتا ہے اور وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے پولیس میں جا کر ریپورٹ کی تھی اپنے ساتھ ہوئی مارپیٹ کے بارے میں لیکن پولیس نے ایف آئی آر تو لوج کر لی ہے لیکن اس کے خلاف آروپی کے خلاف کوئی بھی کاروائی ابھی تک نہیں کی ہے اور نہ ہی ایسی کاروائی کیے جانے کی کوئی بھی سمبھاؤنا ہے ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے اب آپ یہ سوچیں گے کہ ایف آئی آر ہونے کے بعد تو سارا کام پولیس کا ہے پھر میں کیا کروں گا اس میں اور پھر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پولیس نے اگر ایف آئی آر لوج کی ہے تو پولیس کیسے بس سکتی ہے بینہ کوئی کاروائی آگے بڑھائیں آپ کا سوچنا اپنی جگہ صحیح ہے ایف آئی آر پرثم سوچنا پرتی بیدن سی آر پی سی کا وہ ون فائی پ پور کے انترگت ہوتا ہے اور سی آر پی سی کا سیکشن ون ڈبل فائیو یعنی ایک سو پچپن اس کے انترگت کیبل پولیس ہست چھےپ ایوگ اپراد کی سوچنا درج کی جاتی ہے یعنی نون کوکنی جیبل ریپورٹ ہوتی ہے وہ جس کو لوگ NCR بھی کہتے ہیں شورٹ فارم میں اور بہت سے لوگ اس کو پولیس ہست چھےپ ایوگ اپراد کی ریپورٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو آم بولچال کی بھاشا میں ادم چیک کہا جاتا ہے تو ادم چیک اور FIR کا فرق اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا FIR کسی بھی اپراد کی جو پرثم سوچنا پرتیویدن ہوتا ہے جس میں پولیس ہست چھےپ کر سکتی ہے وہ سارے میٹرز پولیس جو ہے جن کو کاغنی جیبل آفینس کہتے ہیں اس کے انترگت پولیس آپ کی ریپورٹ لکھے گی اور اس کے بعد میں ایک سو چوان میں جب ریپورٹ درج ہو جائے گی اس کے آگیاں می جو پروسیجر ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگا واقعیدہ اس میں ایک سو ایک سٹکے کتھن بھی لیے جائیں گے نقشہ مکا بھی بنایا جائے گا جبتی وغیرہ جو بھی ہوگی وہ بھی جبتی پنچنا میں بنایا جائیں گے چار شیٹ نیائلے میں آروپیوں کو گرف سار کر کے فائل کی جائے گی وہ ساری چیزیں اور اگر مان لیجئے وہ بیلیبل آفینس ہے تو ان کو بیل لے کر کے بھی چھوڑ دیں گے بعد میں ریگولر بیل کے لیے آدمی اپلیکیشن دے گا نیائلے میں اپستت ہوگا وہ ساری ایک الگ باتیں ہیں میں صرف بات کر رہا ہوں ایک سو پچپن کی ایک سو پچپن کے انترکت جو ریپورٹ لکھی جائے گی اس پر پولیس کوئی کاربائی نہیں کرے گی اس ریپورٹ کے اندر اگر آپ ایک لائن پڑھیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ پولیس حششے ایوگ اپرات پائے جانے سے فریادی کو یا پریبادی کو نیائلے میں جانے کی سمجھ دی یعنی نیائلے میں جاؤ آپ ڈائریکٹ وہیں کاروائی ہوگی تو آپ کے پاس اگر کبھی ایسا کوئی کلائنٹ آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کی اف آئی آر کو پڑھنا ہے دیکھنا ہے کہ اس کی اف آئی آر ہے یا اس کا ادم چیک ہے اگر ادم چیک ہے تو ادم چیک میں دھارہ ایک سو پچپن اوپر لکھی ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے پولیس اس میں کوئی کام نہیں کرنے والی ہے جو کام کرنا ہے آپ کو کرنا ہے اب آپ کو کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو ادم چیک کی کوپی لینا ہے اور ادم چیک کی کوپی لے کر کے پرائیویٹ کمپلینٹ ڈرافٹ کرنی ہوگی پرائیویٹ کمپلینٹ میں آپ کو اس ادم چیک میں جو سٹوری لکھی ہے وہی سٹوری آپ کو پوری کی پوری لکھنی ہے اگر آپ آپ زیادہ اسٹوری کنسٹرکٹ کریں گے یا زیادہ الٹی چیدی کہانی بنائیں گے تو آپ یہ مان کے چلیں کہ اس کا کیس میں کوئی دم نہیں رہ جائے گی آپ بہت زیادہ اسٹوری بڑھا دیں گے تو دکت ہے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے جنونلی کوئی چیز بڑھ سکتی ہے جیسے مان لیجئے مارپیٹ کا مقدمہ ہے اور پولیس نے اس کو صرف 323 میں رفت افا کیا ہے اور اگر اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہے اس کا کوئی میڈیکل ہوا تھا لیکن پولیس نے پیسے کھا کر کے اس کو ہائیڈ کر دیا ہے ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو کوٹ کے اندر بلا سکتے ہیں مانگا سکتے ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر آپ اس میڈیکل کو مانگا سکتے ہیں اس ریپورٹ کو ایکزیویٹ کرا سکتے ہیں اور نیالے کو اگر لگتا ہے تو وہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے بڑھا سکتا ہے سیکشن تو وہ سب الگ باتیں ہیں آپ کو کیبل پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرنی ہے ایک سٹوری کنسٹرک کرنی ہے جو آپ کے اس کہانی کا سمرتن کرتی ہو جو ادم چیک کے اندر لکھی ہے زیادہ اس کو بڑھائیں گے تو نقصان دے ہیں تو آپ پولیس کی بجائے وہ کام آپ کر رہے ہیں نیالے کے سمکش وہ سارے فیکٹ آپ رکھنا ہے اس کے گواہ جو وہ بتائے گا کہ کن کے سامنے یہ گھٹنا گھٹت ہوئی تھی وہ گواہوں کے نام آپ کو اس کے اندر لکھنے ہیں مطلب ایک سو پچپن کی کبھی کوئی کمپلینٹ آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے اس میں آپ کو جو کاروائی کرنی ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کی کرنی ہے تو آپ کو اب یہ صاف ہو گیا ہوگا کہ پرائیویٹ کمپلینٹ پرابی ڈن سے پیش کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے یعنی ایک سو پچپن کی اگر ریپورٹ آپ کے پاس ہے تو یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ فریادی پولیس کے سامنے گئے لیکن پولیس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی یہ نیائلے کو بھی سمجھ میں آئے گا تو دوستو اب آپ آسانی سے اندر کر پائیں گے کہ دھارہ ایک سو چوون کے اندرگت لکھی گئی ایف آئی آر اور دھارہ ایک سو پچپن کے اندرگت لکھی گئی ریپورٹ میں کیا فرق ہے ادم چیک اور ایف آئی آر میں کیا فرق ہے بس اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی